جیدہ لے کے آنگا ہے میرے نبی قبول کر دیں میرے نبی قبول کر دیں ایک ہر لیدہ بچہ ایک اسے ہاں بھی لے کے آیا نبی دے سامنے پیش گیتا عرض کر دے سونے آنگا ایک نبی قبول کر دیں نبی نے قبول کیتا ہے بچے نے پیار پہ کر دیں ایک ہر لیدہ بچے نے پیار پہ کر دیں مولا ہی حسن کو لے بیٹھے نے ایک نانا جی بچہ کتھو آیا ہے پھر میں ایسے ہاں بھی دیکھ گئے نے ایک نانا نے اپس سنگا گیا ہے تیرا پتر بھی امددہ نبی پاک نے فرمایا مولا ہی حسن جاتے نوٹے لیتا ہے مولا ہی حسن نے ہر لیدہ بچہ پکڑیا ہے لے کے دارے کارتا خلے ہیں حسین ویل دینے میرا ویر آیا ہے میرا ویر آیا ہے مولا ہی حسن جاتے نوٹے لے کے آیا ہے مولا ہی حسن فرما لے اے میرا ویر بچہ کتھو لے کے آیا ہے ارش کروے فرما لے آئے حسن میں نونا نے دیتا ہے فرمایا نانے نے دیتا ہے مولا ہی حسن دوڑ دے دارے اپنے نانے کھل لے اے چہور مغلیاں دے رہنا لے انہا لفاظ دے غور کریا ہے انہوں زائیں نہ کریا ہے اپنے دل چیزے گاں دیا دے فرمایا مولا ہی حسن دوڑ دے دوڑ دے اپنے نانے کھل گے اکھے نانے جی حسین آیا ہے حسین آیا ہے نبی نے گودش بیٹھایا پیار فرمایا حسین پاک بولے اکھے نانے میرے ویر حسن لوں تو ہر نیدہ بچہ دیتا ہے آج ممی لے کے جانا ہے ممی لے کے جانا ہے ممی لے کے جانا ہے حسین اکھے نانے سر جو خوایا ہمہ حسین آیا این کار کیتا حسین دا دل دوک جائے گا حسین رویا محمد دا دل دوک جائے گا خرمائے تھوڑی دے روئی راب پہ سمن در روپیا بھی لائے راب لے خرمائے جیبری جیبری اکھے نانے جیبری جیبری جا کے ہر نیدہ کیا دے تیرے تو پچھے ان سے ہاں بھی لائے کیایا ہے ایک یوندے کو جلدی لائے کے دا میرے نبی دا پتر حسین تیرہ منگدائی منگدائی گفت گو جا رہی ہے ہر نی بچہ اٹھایا ہے جوڑ دوڑ کے نبیدیان قدمہ میں چاہیے عرض کر دیئے سنیاں انسین واسطے میں لے آئیاں انسین واسطے میں لے آئیاں ایک دو بچے سے ایک سے ہاں پی لے آنڈا ہے انسین واسطے میں لے آئیاں موسیقی زورنا کو زبان اللہ اسی تھکے نہیں تو اسی کیوں تھاک پہو یہ دو حسین منگیا ہے نا رب نگوارہ نی حسین روگے لوگاں نی حسین دا مقام نا سمجھیا خداں تیین کر دیتی ہیں ایتھا علی دی ہاد ختم اندی ہے ایتھے حسین دی ہاد ختم اندی ہے تو پیتے لے کے ٹوگیا پھر نا تینوں کی پتا ہو تو ناپدارانے ایتھے ہاد ختم نہیں تھووا دے ہی تھوکاتے تو کون ہونا ہے تیریاں زندگیاں ختم ہو جانگی ہیں تیرے علم ختم ہو جانگی ہیں تیرا استدلال ختم ہو جائے گا توانا کیا لی دے پتران دی شانی نہیں جتے سارے دلیاں دے علم دی انتہا ہو جائے جتے غوصان دے علم دی انتہا ہو جائے کتبان دے علم دی انتہا ہو جائے کتب الاقتعاب دے علم دی انتہا ہو جائے جتے مجدد مفقر علامہ فہامہ فلسفی منتقی دے علم دی انتہا ہو جائے او تو شیر خدا دے علم سے ابتدا ہو جاندی ہے تاں یسی آنے پھولنے جانا عظمت آر لہن ربی کیونکہ ساڑے شاہ صاحب پیر صحیح شبیر حسین صاحب آفظہ با دیواز سیزاد اللہ تیری قبرتے کروڑا رحمتہ دا نزول فرمائے تاں ایمانداری نہ پڑھنا جڑے بڑھے نے بشاک نہ پڑھنا آج جوان نے چوکہیں کھلو کے نارے مار دے آج میری دعوتوں ننو پتا چلے حضور دے غلام بیٹھے ہو دعوتوں نے جڑا حسینی ہے آتے کھڑے کرو در ہمیں ویخ لما ماشاءاللہ لنگر بھی دونوں میڑے جانا زبان اللہ بول تے مل کے گان لو عظمت آلین بھی بھولی نہ جانا ہے لوگ و عظمت آلین بھی بھولی نہ جانا ہے لوگ و عظمت آلین بھی بھولی نہ جانا ہے لوگ و عظمت آلین بھی بھولی نہ جانا ہے بھولی نہ جانا ہے لوگ و عظمت آلین بھی بھولی نہ جانا ہے لوگ و عظمت آلین بھی بھولی نہ جانا ہے لوگ و عظمت آلین بھی ریکی بار دو میر میر آنا لوگوں دیکھنا 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 خیر دیکھنا 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 ریکی بار دو میر آنا مولویاں تیزا کرا دیا کرنا بھی چھنا یہی دیکھنا 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 لوگوں جب کوئی پوچھے پچاس سننی تیرا تعریفی کیا ہے تیئے یا کیا میں قدائے پہر زہرا بتانا لوگوں میں قدائے میں قدائے تیر زہرا ہوں پہر زہرا ہوسین اب دلائی لباس میں کام پہ بچ پہتھا لوگ کام پہ دا تواف پہ کردے تواف کردے تواف کردے دوڑا 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 کسی آواز دیتی ہوسین جو دوڑا 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 چمدائے کوئی حسین نے چپا مار لئی لائے سنیوں جا کے سنیاں لے کوئی حسین نے قدم پیا پھڑ دائے کوئی حسین نے ہاتھ پیا چمدائے کوئی حسین نے چپے پیا مار دائے ایک عراقی مولوی مولکی آنے اوہ کابیدہ تواف کیوں چھڑی آئے کیوں یا حسین نے آئے اسی کی کریے اسی جان دے نہیں اوہ تساں تواف کیوں چھڑی لیتا ہے اوہ بزرگو جملہ سنیاں جے ابنی اپاس پر نو دینے اوہ ایراکی مولوی اپنی زبان پاند کر لے حجری اسو دووے جلو نبین جلو نبین ایک ویری چھومی آئے اوہن چملے تا داد دیں اتری اسو دووے جلو نبین ایک ویری چھومی آئے اوہن چھڑی مولوی جلو نبین لکھوار چھومی آئے اور حجری اسو دوو جلو نبین یہ کوئی نبین لکھوار چھومی آئے لکھوار چھومی آئے لکھوار چھومی آئے کہ حسین آیا کی ہو گیا سبحان اللہ حسین ہو جنہوں نبی نے اٹھ سال چمی اٹھ سال چمی تو ان حسن حسین کاؤں دفاں ہو جا اسی تحلی دے پتران پیار کرانگی زہرہ دے پتران پیار کرانگی سہب علم لوگ بیٹھے ہو دانشوار دانستہ با شعور آدمی بیٹھے ہو جندہ دل کرے سوال کرے کیونکہ سانگلے ہلدی نوارے مدینہ مسجد جمعہ پڑھانا ہے ڈا سانے جتے ماشاء اللہ بڑے بڑے نام وارتے بڑے بڑے خطابہ بڑے بڑے فضالہ میں بندہ نچیز پر میرے تے نگاہ سائینا دی خدا دی قسم اٹھا کیا نہ کسے نے کوئی ثابت کر دے ہوئے کاری سیدن ورس کلانی نے کسے دے بارے زبان درازی کیتی ہوئے یا کسے بزرگنو کچھ آکھیا ہوئے اس سے واسطے سب تو پہلے عدب دا ہونا ضروری سب تو پہلے عدب دا ہونا ضروری ہے جے دل لچ عدب نہیں نا تے پھر ممبرنو چھاڑ دے جے دل لچ عدب نہیں نا پھر مسلح چھوڑ دے جے دل لچ عدب نہیں نا پھر واز کرنے چھوڑ دے نبی نے تے بزرگان دا عدب دستے نبی پاک نے تے بچیاں پیار کرن دا میرے نبی ورگا کائنات اچھ کوئی ہے ہی کوئی میرا نبی آخری نبی ہے بولو میرا نبی میرا نبی آخری نبی ہے فرمایا میرے تو بعد کوئی نبی ہوتا تھے میرا یار فروکے آدم ہو جیڑا نبوت دعویٰ کرے ہوتے بے ایمان ہوتے چھوٹے ہیں فرمایا سونیاں تیرے تو بعد میں کسے رو نبی کرے نہیں کوئی کسے نو نبی پیدے نہیں کرنا دعوان ہے کہ مہم نبی برگا جو ننگا جبا اٹھے آکے مہم نبی برگا اے کہ اپنی حصیت وے خامنا دے لار دچے حضور دچے راوے مر جانے ہیں لارا منویٹی پہ جانے ہیں اجر پییا پیچھے لاکی اپنا دین وے چنا لے ہو پییا پیچھے لاکی اپنا عقیدہ چھوڑ کے خیران دی گودش پرن والے ہو جسم میں جو رو نکل جانے ہیں تیرا پیسہ نال نہیں جائے گا تیری شورت نال نہیں جائے گی آہ نبی دے غدمہ غلامہ نبی دے قدمہ میں چھوڑا جا جتے سارے ہاں چھڑ دے نہیں آمنا دے لار نے غلامہ دے سر دے آ جانا ہے جتے سارے ہاں چھڑ دے نہیں یہ دو بیمار ہو جائے پھر تسبیحیں پھڑ دے ہیں پھر پہلے کیوں نے ہوں جائے آج حسین پاک دا تیسی ذکر کر رہے ہیں کدھی حسین پاک دے مشن نو بھی یاد رکھے ہیں کدھی حسین پاک دے کردار نو بھی یاد رکھے ہیں میرا حسین ہوگی جس نے سب کچھ قربان کر کے تین ہوتے آنچ نہیں آنگے دیتے اسی بیمار ہو جائی تہاں نو بھی دو کر تیرے گلامی خدا کروائے گا تو عزیز آنگرہ میں بات طویل ہو جائے گی لوگاں نے این ادا اختلاف بیان کیتا تو سیاہ کے وے کھوئے نگے آپ سے لڑانیاں نے چگڑے رہے کہ ہنو مزارہ توجہ کرے آجے اگر تو آجا کوئی دشمن ہوئے نا تو او بیمار ہو جائے تو اسی کدھی پوترانو اندے بو اتنے گرنا بیٹیا نو ایک ویری نبی دا یار عمر بیمار ہوئے فروکی آزم بیمار ہوئے اید مولا مرتضی شیر خدا نو پتا چلیا علی پاک نے دوان شہدادہ نو گلایا میں بڑی آسانی گفتگو کر رہے ہاں دوان پوترانو بلایا فرمایا جاؤ اے حسن حسین چل کے میرے یار عمر دا پتا کر کے میرے یار عمر دا پتا کر کے آو ہن پتا کر ناڑا علی دا پتر سنو آڈیو ویڈیو ریکارڈ اور جن دا دل کرے ذمہ دار میں چور چوری کرے چاہت کٹو خطیب جوپ بولے دبان کٹو فرما توجہو علی پاک نے دوان شہدادہ نو گلیا میرے یار عمر دا پتا کر کے آو دووے شہدادہ فروقی آدم کڑ گئے نا تے عمر نے دوان نو دیاں ویکھیا چار پائی تے لیٹے نہیں اٹھ کے کھڑے ہو گئے اٹھ کے کھڑے ہو گئے توجہو اٹھ کے کھڑے ہو گئے اس لئے ہم کھڑے ہوئے رہا فرمایا عمر تنو سلام ہوئے تنو سلام ہوئے میں والیکم و سلام اے پیارے عمر تو اڈا کی آلے تو اڈا کی آلے رزکیتی حضور میں ٹھیک ہم بلکو تو سی سناؤ مولا حسین پوچھ دے رہے ہیں اے فروقی آدم کی آلے جندہ حال پچھے ناڑا حسنو حسین ہوئے جندہ حال پچھے ناڑا حسنو حسین ہوئے آج تینے تو میرے کوئی پی رہا جائے نا تسی بڑے خوش انہیں آ اندرہ توجہو کری فروقی آدم نو حسین پوچھ دے نے حسین پوچھ دے نے کی عمر تو اڈا کی حال ہے عمر بول کی آدھے نے مر ٹھیکا فرمایا ہم ساڑے باپا یلی نے نہ لے سلام دیتا ہے نہ لے سلام دیتا ہے نہ لے پیغام دیتا ہے سزادیوں پیغام کی ہے پیغام کی ہے یہ دے پوچھ مولا حسن فرما لے اے عمری ساڑے باپِ یلی نے اے تسی آئے عمر جنت تا چراہے عمر جنت تا چراہے عمر جنت تا چراہے ہروں کی عظم فرما لے او قطبِ اے حسین اے حسین جاؤ ذرا اپنے بابا کو یہ لکھوا کے لے آؤ تحریر لکھوا کے لیاؤں یہ لکھ لکھوا وہ علی فرماندے نے میں نبی کو سنیاں سے نبی فرماندے نے ملو جبریل دسیاں سے جبریل فرماندے نے ملو رب دسیاں سے فرمائے علی نے لکھ دیتا ہے عمر جلد دا چراغے عمر جلد دا چراغے علی نے لکھ دیتا ہے انتے مولا حسن پہ حسین لے کے فروقی عظم کو لائے امپر پاک بولے فرماندے نے شلا دیو لکھوا لیاندہ ہے ہاں یہ ساں لکھوا لیاندہ ہے فرمائے رس کردے اے حسن ذرا تسی بھی خلے سین کردے ہو تحریر لکھ دے ہو اے مولا حسین ذرا تسی بھی لکھ دے ہو علی پاک نے لکھیا ہے عمر جلد دا چراغے حسین پاک لکھیا ہے عمر جلد دا چراغے حسین پاک لکھیا ہے حسین پاک لکھا 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 لکھ عمر نے گھر جلایا ہے جڑی آنگے نے صدیق نے نلی علیدہ حق کھاتا ہے میں ناپ پہ ایمانوں ایک جبلہ میں گرد دا اہلِ بیت اہلِ بیت نبیدہ یلی نبیدہ حسین نبیدہ حسین اوئے منگ نالے نہیں اہی منگ نالے نہیں اہلِ بیت ناپ پہ ایمانوں جندارہ موسیقی 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 کھڑے ہو جو تھلے ہو تُس ہی اپنی مرضی نڑپو تُس ہی سبحان اللہ کو دے ملا پر خوش ہو جاؤ اپنی مرضی نڑپو دے جاؤ سبحان اللہ تجیر ایڈیاں شانہ والے ہوں ان میں شیر پڑھن لگا مات جیر شیر تو بعد ہی لے نا صفر دو آٹی اپنی ملی آفظام بعدہ خطیب ہوئے شیر کو تھلے کی سفر آپ فرمانے نے توجہ نڑپو جنہ علی دے پوترہ نڑپو پیار کیتے ہیں شاہ صاحبہی فرمانے نے شبیر تجی پی آتشے تو زخن غراب گئے ہونے اس تو ہوتے میں ان کو جلکہ سکتے ہیں شبیر تجی پی آتشے تو زخن حرام گئے شبیر تجی پی آتشے تو زخن حرام گئے کیونکہ ناسی ناسی محبتی محبتی ہونسان کی ناسی ناسی ہونسان کی محبتی ہونسان کی شپیر تجھی پیا کشی ہے وہ تو زخیر حرام گرم ہے شپیر تجھی پیا کشی ہے وہ تو زخیر حرام گرم ہے شپیر تجھی پیا کشی ہے وہ تو زخیر حرام گرم ہے نسے نسے میں پاس گئی ہے محبت حسین کی نسے نسے میں پاس گئی ہے محبت حسین کی جس جب یزید اقتدار تھے آیا کہنے لگا حسین بیت یا موت علی دلال نے فرمایا سب کچھ قربان کر دے مانگا محبت حسین پر تیرے ہاتھِ علی دلال نے فرمایا تیری حکومت دی کی حسیت ہے جنت جوانہ دی سرداری حسین اس نے کیا حسین فورس میرے کوڑے فرمایا تیری فورس دی کی حسیت ہے کہنے لگا ظلم میرے کوڑے فرمایا تُو ظلم کر کے وے خطون جنت نصبر حسین فرمایا جمہ دس نہ چاہنا نانے دے علماتِ مشیخنوں یہ دو دین تے مشکل ویڑا آ جائے کارنے بھی جائے پھر اے نہیں ہنا ساڑا تلک ہوئی رہی ساڑا تلک ہوئی نے نکل کر خانکاہوں سے عدا کر رسم شبیری جب دین پہ مشکل وقت آ جائے پھر میدان میں نکلنا اے حسین ابن علی کا کام ہے علی کے شہزادے کا کام ہے جب دین مصطفیٰ کی سربلندی کے لیے وقت آ جائے پھر نکلنا پڑے گا یہ نہیں سوچنا پڑے گا یہاں بلادری تڑے بازی ہے نہ نہ حسین کی بھی بلادری تھی یہ حسین کی بھی بلادری تھی جب دین کی بات آئی فرمایا اب بلادری کو نہیں دیکھا جائے گا ریشتہ تاری کو نہیں دیکھا جائے گا آئی دیکھا جائے گا تو نان مصطفیٰ کی شریعت کو دیکھا جائے گا آئی دیکھا جائے گا تو حضور کے دین کو دیکھا جائے گا اس لیے جب جزید کون تھا آئی جزید کی حمیت کرنے والوں آج ان ظالم و بدبختوں کو کہنا چاہتا ہوں جزید کیا تھا جزید زانی تھا جزید شرابی تھا جزید ماں کے ساتھ زنا جیز قرار دیتا تھا بین کے ساتھ نکاح جیز قرار دیتا تھا جزید وہ تھا کہ جس نے مسجد نبوی میں کھوڑے باندھے مسجد نبوی کے تقدس کو پنال کیا جزید وہ تھا جس نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پھانا ہے جزید وہ تھا جو ہزار صحابہ کا قاتل تھا حسیقی کی محفلیں سجاتا تھا جب حسین سے کہا حسین مسجد میں بیٹھ کر میرے آگے متاخلت رونا نہ بائیں میرے حسین نے فرمایا یہ تجھے بتانا چاہتا ہو تجھے سمجھانا چاہتا ہو تلزانی ہے شرابی ہے خانسک ہے خاجر ہے مرتات ہے قیمان ہے تجھے بتانا چاہتا ہو تُو میرے نبی کی دین کے ساتھ مزاہ کرنے والا ہے آج تجھے بتا رہا ہو جان جاتی ہے تو چلی جائے اکبر جاتا ہے تو چلا جائے بسکر جاتا ہے تو چلا جائے پر نانے کے دین کو تاگزار نہیں ہونے دوں گا تاگزار نہیں ہونے دوں گا حسین ڈٹ گیا سباناللہ کہ میں انا زور کسے اور جگہ تلا لیں دا نا ہوں پر میں بزرگن بہنا ہوں اسے پیار اڑے لوگوں تو انہوں تو نراس نہیں نا مر کر سکتا سباناللہ آؤ زیدہ نگرہ میمہ میں عالموں کامنے اید کانفلا لے آئے فرمائے او شرط سینہ نے دا دین رہ جائے او شرط سینہ نے دا دین رہ جائے اوندی آن رہ جائے اوندی شان رہ جائے لگتی جائے پا میں چھوک حسین دی اج پر نا ہنے دا زندہ اسلام رہ جائے امامِ عالموں کام چل لینے فرمائے بھولینا تیریاں تبکیاں دیاں پرواہ نہیں کرانگا علی دا لول چل دیاں چل دیاں چل دیاں اپنا نام نہ جان دے مزار تے سیدہ حاضری دیتی ہے دوسرا مزار آیاں نبی پاک دی نبی پاک دی بیٹی دا مزار آیاں سیدہ طیبہ طاہرہ آبدا شاکرہ خطون جنل اللہ مزار آیاں سیدہ حاضری پا دیتی ہے آکھیا امام حسین آیاں آخری سلام پیش کرنایاں نانے دے دین تو قربان اوندی اجازت نین آیاں فرمائے تربت زہران یرکت جائی فرمائے پترہ خبرائین یہ دو سوار یوں ڈکے گا اگے جھولی ماندی ہوئے گی میرے امام عالی مقام چل لینے چل دیاں چل دیاں مکہ شریف آیاں مکہ تو کوچھ دا ارادہ کی تا چل دیاں چل دیاں چٹیل میداؤں آیاں میرے امام نے فرمائے کیری جگہ بے رزگیتی حضور کربلا یا گیا بے فرمائے دیرے لا دیو دیرے لگ گینے فرمائے مٹی اٹھاؤ مٹی تلی تے رکھیے فرمائے مٹی پہچان لیے یہ مٹی ہے جڑی جبریل نے میرے نانا جاؤں ندیتی ہے یہ دو تیرے نواز سے دی شہادت دا بیڑا کریب آ جائے گا مٹی خون بن جائے گی مسلمان آقا حسین نے دیرے لا دیتے نے یزیدیاں نے گھیرے پا لینے مذاکرہ ٹیبل ٹاپ سب نکام ہو رہنے اونا ستمی محرم تے سیدہ تے پانی باندویا اونا سمجھے نبی دی بیوی دا پتر پانی دی پیوس نل تڑپے او بھی قدی لٹا کے صفا تے جان دیئے قدی مروان تے جان دیئے پتر چیز یہ جے یوں دے نے کہ بیمار ہو جان دے ماں واندے سکون اڑے جان دے نے باپ بیمار ہو جان دے نے فرمایا حسین مجبور ہو جائے گا پاک دامنا حسین نو مجبور کر دے نہیں ہوں پر حسین لچک بیدا کرے گا فرمایا نانا حسین لچک بیدا نہیں کرے گا فرمایا ستمی محرم تے سیدہ تے پانی باندویا نامی تے دسوی دی درمیان نلات آئی میرے امام نے فرمایا پتر علی اکبر جی اپو فرمایا پتران ذرا چراغ گل کر دے چراغ بجا دیتا امام علی مقام نے فرمایا پتران چلا جائے یہ نای آکھے کے میں نے حسین مجبور کر کے بیٹھایا ہے فرمایا آج ازمائش حلیدیاں پتراتے ہوئے ازمائش زہرادے پتراتے ہوئے موت آوے علی تے نبی استقبال کر دا یووے علی تے نبی استقبال کر دا وے اختصار کرنا مو دسوی محرم دا سورہ تلویا شہادتا شروع ہو گئی آنے کدھی حور پیاں قربان اگرائے کدھی جناب ابو بکر بن علی دا اللہ شاہ ڈگداوے کدھی عمر بن علی دا اللہ شاہ ڈگداوے کدھی عثمان بن علی دا اللہ شاہ ڈگداوے کدھی اپاس دے بازو کلموں رہنے تن دن دے تری آئے سیدی ہوئیاں سب دیاں خوشک زبانوں پھر بھی ود ود جاناں دیتیاں ان آغازیاں شہر جوانوں پیت یزید قبول نہ کیتی تاکی اور تاکی اور